اسلام علیکم ناسٹرین پروگرام ڈائیلوگ ویدو اروج رضا میں اروج رضا سے ہمیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے سب سے پہلے تو روز نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے ڈائیلوگ کی پوری ٹیم کی جانب سے میری جانب سے آپ سب کو اید ملاد النبی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں کل پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اید ملاد النبی بہت جوش و خروش کے ساتھ مرایا گیا اور آج تک اس کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ جاری ہیں اسے سلسلے میں آج ہم نے اپنے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی منتحب کیا کہ کیوں نہ آج ہم اسلام اور اسلاموفوبیا اور اسلام کی کیا حقیقت ہے اور اسلام کتنا پیارہ دین ہے مذہب ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وکسر اپنی پریس کونفرنس میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا خواب دیکھتے ہیں اور پھر وکسر کوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ احادیث تو ذرا آج کے پروگرام میں دیکھیں گے کہ کیا واقعی پاکستانی معاشرہ اسلامی شعار کے مطابق اور صیرت تیبہ کے مطابق چل رہا ہے یا ابھی بھی مساوات انصاف رواداری اور جو برداشت ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے ہمارا آج ڈائلاؤ کن سے ہوگا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد ابو بکر صدیقی ریلیجیس کولر ہے لیکشڑار ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے علامہ تاہر اشرفی معاملہ حسوسی براہ وزیر اعظم اور محمد اسرار مدنی یہ بھی ریلیجیس کولر ہیں اور پوری دنیا میں یہ ٹریول کرتے ہیں اسلامی ٹیچنگ کے حوالے سے اور ان کا ایک بہت بڑا نام بھی ہے اسلامی تعلیمات کو اوجاگر کرنے میں اور جو اسلامی ٹیچنگ سے ہیں ان کی ٹرو سپیرٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تو سب سے پہلے سٹوڈیو میں میں خوش آمدید کہوں گے محمد ابو بکر صدقی کو سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے ٹائم نکالا سر سب سے پہلے تو آپ کو عید ملادن نبی کی بہت بہت مبارک بار بہت شکریہ اور پوری قوم کو مبارک سر آپ ماشاءاللہ استاد ہیں لیکچرار ہیں تو آپ سے بہت ساری باتیں آج ہم اپنے ناظرین کو بھی اور اپنے لیے بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سر اسلام اور اسلامی معاشرہ یہ جو کونسپٹ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا جن کا نام جو ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ عزت سے لیا جانے والا نام ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج پاکستان کا معاشرہ سیرت تیبہ کے مطابق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس اہم موضوع پر اظہار خیال کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اگر ہم اپنی نظر چونکہ ہمارا موضوع عموماً جس حوالے سے ہے جس پیراڈائم میں ہے وہ ہے ریاست مدینہ اگر ہم دیکھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہو رہی ہے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف اور مدینہ منورہ کی جو پہلی بنیاد جو اینٹ رکھی جا رہی ہے وہ ہے نظام اخوت آپ نے سب سے پہلا جو اقدام اٹھایا ہے وہ ریاستی سطح پر معاشرتی سطح پر وہ یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں کو مدینہ کے لوگوں کے ساتھ رشتہ اخوت میں پرو دیا بھائی بھائی بنا دیا یہ ضروری تھا جب تک ایک معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ آپس میں رشتہ اخوت میں منسلک نہیں ہوں گے ان کے درمیان اخلاص پیدا نہیں ہوگا ان کے درمیان کبھی قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا ان کے درمیان کبھی بھی دوستی کا رشتہ استوار نہیں ہوگا اور جو معاشرہ اخلاص اخوت اور دوستی ان مقدس رشتوں کے ساتھ جب تک بندے نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی اس معاشرے کو ایک کامیاب معاشرہ نہیں کہہ سکتے تو چونکہ اس معاشرے کو کامیاب معاشرہ بنانا تھا تو یہی وجہ تھی کہ ان کو رشتہ اخوت میں پرو دیا اب وہاں پر جو سب کی نظر تھی وہ کس پر تھی وہ تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اب جب ہم اس وقت اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ معاشرے کے اندر یہاں پر افراد آ گئے ہیں یعنی جب تک نظر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے گی تو ہم بحیثیت امت رہیں گے تو ہمارا تصور وحدت رہے گا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ ہٹ کر دیگر شخصیات پر اٹک جائے گی تو پھر فرقہ پرستی آ جائے گی کیونکہ جو دیگر شخصیات ہیں پھر صافظہرے جو شخصیات آئیں گی تو پھر ان کے اپنے اپنے مفادات آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے پیار نبی کا جو ہماری زندگی میں سب سے بڑے رول موڈل ہیں جن کی وجہ سے آج ہم دنیا میں کامیاب بھی ہیں کیا ہم نے ان کی جو رسی ہے اس کو نہیں تھاما کیا ہم نے ان کی رسی چھوڑ دی اور اب ہم ان کی شخصیت کو چھوڑ کے ان کی صیرت کو چھوڑ کے اب ہم جو انڈویجولز ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ اب بہت زیادہ فرقہ واریت آگئی اب خود ہمارے معاشرے کے جو ٹولرنس لیول ہے اس وقت پبلک کی سطح پر یا کسی ہر سطح پر دیکھ لیں کہ حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی جو تعویلات ہیں وہ تو مختلف ہو سکتی ہیں اس پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ اگر کسی بھی طبقے کے کسی بھی بڑے عالم کے آپ تھوڑا سا اختلاف کر لیں تو فوراں فتوہ بازی شروع ہو جائے گی وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تو کفر کے فتوے آ جائیں گے میں وہی پھر سے اعز کروں گا کہ ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو میار ہمارے لیے ہمارے اللہ نے مقرر کیا ہے ہم دوبارہ اسی میار کی طرف پلٹ چلیں اور وہ میار کیا تھا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسانہ کہ تمہارے لیے جو بہترین میار ہے وہ میرے حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صیرت ہے تو پھر سر یہ ہنڈرڈ اف جو فرقاز ہیں میں ان کو اب کیا کہوں جو سیکٹس ہیں وہ کب آئے کیوں آئے کیسے آگئے اور کس نے الو کر دیا کہ ایک اسلامی سوسائٹی جس کا رول موڈل اللہ تعالی نے اتنی پیاری شخصیت میں ہمیں آلڑی دیا ہوا تھا ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم نیلے پیلے براؤن اور ہرے نیلے ان رنگوں میں ہم بٹ گئے تو وہ جو کالی کملی والے کا ایک آئیڈیا تھا جن کی ہستی ایسی ہے کہ آپ جب ان کا تصور ہی کر لیتے ہیں تو آپ اس دنیا سے اور اگلی دنیا سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں ان کا عشق اتنا بڑا عشق حقیقی ہے تو پھر یہ لال نیلے پیلے ہرے یہ براؤن یہ کہاں سے یہ فرقے آگئے ہیں دیکھیں اصل میں اصولی بحث کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جو بات کرتے ہیں فرقہ ایک ہے فرقہ اور ایک ہے اختلاف دونوں میں بنیادی فرق ہے تنوہ کائنات کا حسن ہے ساری کائنات اگر میدان ہوتی تو بھی پیاری نہیں تھی سارے پہاڑ ہوتے تو بھی پیارے نہیں ہوتے ہر جگہ سردی ہوتی تو بھی تو یہ انسانی رویوں میں بھی اس کے جغرافیے کا اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے انسان ہے جہاں معاشرہ ہوگا اختلاف رائے تو جنم لے گا تو نیلا پیلا یہ سب کچھ پرابلم نہیں ہے پرابلم کہاں پہ آئے گی پرابلم وہاں پہ آئے گی جب آپ کسی کی تقذیب کریں گے اب پرابلم جب آپ اسلام تعلیمات کو چھوڑ کر حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو چھوڑ کر پرابلم آئے گی دیکھیں دیگر شخصیات ہیں نہ تو وہ معصوم ہیں نہ ہی وہ محفوظ ہیں یہ معاملات ہم جتنے بھی کہتے ہیں نہ ہی وہ اللہ کی اچھوڑنے ہوئے پیغمبر ہیں وہ تو حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اس لیے تو ہمارے لئے وہ اسوا بناتی ہے گیا وہ آخری نبی ہے اختلاف رائے مسئلہ نہیں تھا امام شافی احناف کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں احناف امام جعفر صادقرہ کے ان کے پڑھتے تھے احنابلہ جو تھے وہ شاگرد ہیں امام اعظام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے آپ اس میں تو یہ شیر و شکر تھے آپ اس میں تو یہ محبت تھی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد آپ کو یہ فرقہ واریت نظر آئے گی اور اس کے پیچھے بہت سارے ویریبلز ہیں فیکٹرز ہیں جو ہماری اس معاشرے سب کانٹیننٹ میں خاص طور کے اوپر یہاں پر انہوں نے یہاں پر کام کیا اقصان پھر یہ ہوا کہ بھی ہماری نگاہیں حضور نبی رحمت سے ہٹ کر دیگر شخصیات میں اٹک گئیں جس کی وجہ سے پھر فتوہ بازی کا زمانہ شروع ہو گیا عموماً میں اپنے سوٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مطالعہ چاہتے ہو کہ بھی کسی ایک ایسی رائے کا مطالعہ کریں جو کسی طرف بھی جھکاؤ نہ رکھتی ہو تو میں کہتا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے پہلے کہ اسلام کو مطالعہ کر لو اسٹ انڈیا کمپنی جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ فرقہ واریت کو انہوں نے آکے یہاں پہ اجاگر کیا جگہ دی اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جو اسلام ہے اب لیاری کا اسلام اور ہے کورنگی کا اور ہے لاہور آجے مارڈل ٹاؤن کا اور ہے جو پوش شیریہ سے ان کا اسلام بلکل اور ہے اور جو غریب بستیاں ہیں ان کا اسلام بلکل اور ہے اور اگر آپ ان کے سامنے ایک نیوٹرل اسلام کی جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے حضور کو لے آئیں گے کہ ہمارے حضور نے یہ کہا ہے بھئی آپ کے حضور کے بھی اوپر ایک حضور اللہ نے بھیجے ہیں ان کی بات وہ سننے کو تیار نہیں ہے اب بھی آج کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی آئیڈون نو آپ نے بھی دیکھی ہوگی اسلام باد میں بہت بڑی جامعہ ہے یہاں پہ اور لال مسجد کا نام بھی آپ نے سنا مجھے کھل کے کہنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے وہاں پہ بچیاں جو ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور انہوں نے جو فرنچ پریزیڈنٹ ہے اس کا سر اڑایا ہے تلواروں کے ساتھ تو سر ٹھیک ہے ہمیں غصہ ہے بہت غصہ ہے آج تو کنیڈین پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ ازادی رائے جو ہے یا اپنا جو اظہار رائے ہے وہ ایک لیمٹ تک ہونا چاہیے اور کسی کے بھی کبھی بھی جو مذہبی سنٹیمنٹس ہیں ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ہوتی ہے ٹالرنس جبکہ انہوں نے ٹالرنس نہیں دکھائی فرنچ پریزیڈنٹ نے لیکن کیا جو ہماری سوسائٹی ہے ہمارے مدرسے ہیں کیا ہم ان کو برداشت پڑھا رہے ہیں اور یہ عورتیں اور بچیاں ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تلوار ہاتھ میں پکڑو اور قتل عام کرو سر اٹھار دو یہ کس قسم کی جس ایک ویڈیو کا ریفرنس ریفرنس دیا میں یہیں پر آپ کو ایک اور ویڈیو کا ریفرنس دے دیتا ہوں اب ہیوٹیوب پر اٹھا لیں امریکہ کے اندر ڈونال ٹرمپ کا ایک ڈمی بنا کے معاشرے میں لیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو گھونسے مار رہے ہیں لاتیں مار رہے ہیں کوئی اس کے اوپر تھوک رہا ہے اور اس کے اوپر کیا کر رہا ہے چلے وہ تو اسلامی سوسائٹی نہیں ہے میں ایک اور تناؤزر میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ٹولرنس کی بات کریں گے تو ٹولرنس وہاں پر پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہاں کے سکول وہاں کا معاشرہ ٹولرنس لیول نہیں سکھا رہا نہیں پرابلم ہو رہا ہے دیکھیں ہماری مسلمانوں ہر قوم کے ایک ریڈ لائن ہے ہماری بھی ایک ریڈ لائن ہے اب مغرب جائیں یورپ جائیں چونکہ میرا تعلق اکیڈیمیا سے ہے ریسرچ سے ہے ہمارا سٹوڈنٹ کوئی بھی مسلمان سٹوڈنٹ مغربی اور یورپین یونیورسٹیز کے اندر ہولو کاسٹ پر ریسرچ نہیں کر سکتا allow نہیں ہے آپ کو اچھا ہولو کاسٹ کے اوپر criminal offense ہے وہاں پر اگر آپ وہاں پر ہولو کاسٹ کے against کوئی کومنٹ کریں گے تو آپ کو وہاں پر punish ملے گی اور وہاں پر سخت سے سخت سزائیں ہیں ہولو کاسٹ کے کیوں جی اس کے وجہ یہ ہے کہ ہولو کاسٹ ہماری وہ ریڈ لائن ہے ہمیں ہلٹ کرتی ہے ہمارے اوپر ایک زمانہ ظلم کا گزرا ہے آپ نہیں کریں گے بھئی آپ کے اگر ہولو کاسٹ ایک ریڈ لائن ہے تو مسلمانوں کے بھی ایک ریڈ لائن ہے دیکھیں آپ نے مسلمانوں کے خلافت عثمانیہ کو توڑی اس مسلمان چپ کر گئے برداشت کر گئے آپ نے مسلمانوں کو معاشی تنگیمہ مبتلا کیا برداشت کر گئے آپ نے عراق تباہ کیا افغانستان تباہ کیا آپ کشمیر کے اوپر اکوپائے کر رہے ہیں ہم احتجاج کرتے ہیں ٹولرنس کا دست دیتے ہیں لیکن یہ مسلمان کچھ بھی ہو جائے یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت کے اوپر یہ کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ کیا تھی کرنا بھی نہیں چاہیے میں آگے پر یہی پر یہی پر اس کی وجہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اس کی اپنے والدین سے اپنے اولاد سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر پیاری نہ ہو جائے اور میں یہی پر یہی آس کروں گا کہ دیکھیں ہمارا امت مسلمہ کا ایک لاؤ ہے اور یہ ایک ایسا لاؤ ہے جس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے یہ کوئی اختلاف یعنی عزاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شاتم رسول پر گستاخ رسول کی سزا موت ہے اس کے اوپر تو کوئی جو ڈیفرنس اف اوپینین ہی نہیں ہے نا جو ڈیفرنس اف اوپینین آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے لاؤ کے پروسیجر میں کس انداز میں دی جائے گی وہ سزا موت اور کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا فقہا کا ان مانیوٹ ڈیٹیلز کے اندر ڈیفرنس اف اوپینین ہے ادروائز وہ تو سزا موت ہوگی لیکن قانون دے گا دے گا قانون دے گا قانون چھان بین کے یہ علماء نے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ علماء اس بات کے اوپر کہہ کہہ کے زور دے دے کر یہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں غازی علم الدین کے جانشین بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا رتبہ بہت بڑا تھا بات یہ ہے کہ کیا قانون کے اوپر ہمیں بھروسہ کر کے انتظار نہیں کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر جو کوئی تیار کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے شاتم الرسول کی گردن اڑا دو آپ کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے یہاں پر میں کہوں گا کہ ہم جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں ایک سسٹم ایک جو فیکٹر ہے اس کو بالکل فریز کر کے دوسرے سسٹم کے اوپر سارا سارا بلڈن ڈال دیتے ہیں آپ کے بات کرتے ہیں تو آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے اپنے ذرا ڈیٹا اٹھا کر قوانے عدالتوں کا کہ لوگ ہمارے نظام عدالت پر کتنا اعتماد کرتے ہیں لوگ اپنے ذاتی جھگڑے ذاتی جھگڑے ذاتی انعاد کے اکثر سننے میں آتا ہے عدالت کے اندر گولیاں چل گئیں معاملہ کیا تھا زمینوں کے جھگڑا تھا جی قتل کا مقدمہ تھا ججز نے کیونکہ وہ انصاف کی نہیں انتقام کی آگ میں اس کا جلگہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر دیکھیں رالرنس یہی ہے کہ آپ برداشت کریں اور آپ قانون کے انصاف کا انتظار کریں آپ اگر پبلک اپینین لے لیں اس جلد انصاف نہیں ملتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے پرابلم یہ ہے کہ اعتماد نہیں رہا اعتماد کی فضا قائم کریں علماء فو کہا آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے بہت بہت صورت آپ نے بات کی ابھی آ جاتے ہیں ریاست مدینہ کا موڈل تو مجھے یہ فرمائیے گا کیا ریاست مدینہ جو میرے نبی نے بنائی تھی کیا آج مدینہ میں وہی موڈل چل رہا ہے اور تو پھر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ آج کی مدینہ کے موڈل کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں یا ہمارے نبی کی جو ریاست کا موڈل تھا اس کو وہ والی ریاست جب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اس سے تو خوبصورت ریاست کوئی نہیں تھی اس میں عورت کی بھی عزت تھی اقلیتوں کی بھی عزت تھی اس میں عورت کی صرف عزت بھی نہیں تھی عورت کی صرف عزت نہیں تھی اس کا ایک ایکٹیو رول بھی تھا ایک ایکٹیو رول بھی تھا حضرت عمر کے زمانے میں مارکیٹ کو کنٹرول کرنے والا جو مین مینجر تھا وہ کون تھی وہ ایک فیمیل تھی حضرت فاطمہ تھی بلکل آپ حضرت حدیجہ کا بزنس وومن کے طور پر ان کا رول دیکھ لیں تو ایک نہ صرف عورت کا ایک مکمل اور ایک بڑا امپاورڈ قسم کا رول تھا عزت بھی تھی آج عورت کی نہ تو اس طرح عزت ہے نہ اس کو اس طرح کی امپاورمنٹ دی جاتی ہے ایون جانوروں کا بھی اس زمانے میں اس ریاست میں ان کے ساتھ بھی یہ حکم تھا کہ ان کے ساتھ رحم کے ساتھ پیشہ ہو ان کی زبان نہیں ہے فتح مکہ کے زمانہ پر دس ہزار کا لشکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منور سے مکہ لے کر آ رہے تھے تو راستے میں ایک کتی آنے بچے جنے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کتنا بڑا لشکر ہے دس ہزار کا راستہ بدلنے میں بڑے مشکل ہوگی آپ نے فرمایا یہاں ایک جانور نے بچے دی ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری لشکر کے وجہ سے اس کا امن خراب ہو جائے وہ اپنے بچوں کی وجہ سے ڈر جائے کتنا خوبصورت موڈل ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر دریاء کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن جو ہے احتصاب نفس بلکل عمر سے باز پورس ہوگی لیکن وہ چیزیں آج خواب ہیں بلکل لیکن وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں تو پھر کیوں ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خوبصورت جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو ہم سمجھنے سے کاثر ہیں ایک بڑی بات جو ہے وہ جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کو تو مانتا ہے اللہ کی ایک نہیں مانتا ایک بات ہے تو یہ کیوں اتنا فرق آ گیا کہنے کو ہم مسلمان ہیں کیا ہم اس لئے مسلمان ہیں کہ we are born as muslim ایک مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس سے زیادہ کہ اسلام ہمیں پتا بھی نہیں ہے تو یہ جو آپ کی یونیورسٹیز ہیں جو آپ کے کالوجز ہیں جو آپ کے سکول اور مدرسے ہیں کیا وہاں پہ اسلام کی صحیح تعلیمات پڑھائی جا رہی ہیں کیا وہاں پہ انتہا پسندی پڑھائی جا رہی ہے کیا وہاں پہ واقعی بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کتنی خوبصورت تھی دیکھیں جب میں خود چونکہ مدرسے سے پڑھ کے آئے ہوں نو سالہ تعلیم دارلوم بھیرہ شریف سے دیکھیں جو مدرسے کی تعلیم ہے جب بھی معاملات جہاد کی بات آئے کوئی بھی بات آئے ہمارے اسادزوے کرام ہمارے اسادزوے کرام مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے وہ کبھی بھی کسی بھی ایک طالب علم کو یہ نہیں کہتے کہ قانون خود ہاتھ ملو انٹرنیشنل لا جب پڑھایا جاتا ہے وہاں پر اسادزوے جب پڑھاتے کتاب سیر کے باہث آتی ہیں وہ یہی کہتے ہیں معاملہ قاضی کے پاس جائے گا اور حاکم وقت امام وقت جو ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گا فرد کو یہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے وہاں نہیں پڑھایا جاتا وہاں یہ نہیں پڑھایا نہیں نہیں میں خود گزر کے آیا ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھوں میرے اس وقت اور ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں آپ سے بات کر کے مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کم از کم میں ایک روشن خیال جو اسلامک سکولر ہے اس سے بات کر رہی اس لیے آپ کا انتہاب کیا تھا ہمیں تو وہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے ہم اسی کو آ کر لوگوں کو آگے دیتے ہیں چونکہ ہمارے خود جو ادارے کے سربراتے جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ ذری صاحب شریعت دالت کے جسٹس رہے اور بہت ایک بڑا نام تھا ان کا تو جو بات چل رہی تھی وہ اچھی تھی کہ ان معاشرے دیکھیں جب ریاست مدینہ اس لیے ریاست مدینہ بنا کہ جو ریاست کا سربراہ تھا ریاست کو جو نظام تھا وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند مانتا تھا اور مذہب کو وہ ریاستی سطح پر اون کرتے تھے جب سے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ تفریق شروع کی ہے کہ مذہب ملاقہ سیاست ہماری جب یہ سیاست اور مذہب کی تفریق کر دی ہے یہ سارے مسائل ہمارے اسی وقت سے پیدا ہو گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست اور مذہب کو ایک کر دیا جائے یا پھر مولوی کے ہاتھ میں سیاست دی جائے نہیں مولوی کے ہاتھ میں نہیں میں یہ کہتا ہوں یہ ذمہ داری میری بھی ہے فرد کے حیثیت میں آپ کی بھی ہے فرد کی حیثیت میں ہر اس بندے کی بھی ہے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسلام اور دین کی تعلیم کا مظہر بنے جو اس سے اللہ اور اس کا رسول اسے تو اس کا تقاضہ کرتا ہے لیکن اس کے لئے تو پھر صدیقی صاحب ایسے لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا یہ کون کرے گا تیار کرنا پڑے گا آپ لوگ تیار کرتے ہیں آپ تیار ہو کے آئے ہیں اور آگے آپ لوگ پڑھا بھی رہے ہیں یونیورسٹریز میں ایکالوجز میں تو آپ لوگ اسلام کے جو ٹرو سپیرٹس ہیں وہ پڑھائیں گے ان کو آپ بتائیں گے کہ ہمارا جو دین ہے وہ کتنا خوبصورت دین ہے اور ہمارے دین میں جو چیزیں ہیں وہ انگریز بھی بہت پسند کرتا ہے لیکن ایک ساتھ ساتھ بتاتا چلو میں ہم جس مدرسہ سے پڑھ کے آئے ہیں وہ مدرسہ زکاة سے چلتا ہے اور وہاں پر حکومتی کوئی فنڈ نہیں ملتا ٹیچرز کی تنخواہیں اور یہ سارے مسائل ہمارے ہوتے ہیں جو عربوں کے فنڈ ہیں وہ جامعات کو آپ کے دوسرے نظام تعلیم کو ملتے ہیں تو خود اندازہ لگا لیجئے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سٹیٹ جب تک مذہب کو مسجد کو خود اون نہیں کرے گی اور افراد سازی میں بنیادی کردار ادا نہیں کرے گی تو اس وقت تک کام نہیں بنے گا نہیں یہ ایک ہاں پہ میں آپ سے اختلاف کروں گا سٹیٹ اون نہیں کرتی سٹیٹ کو اون کرنا چاہیے اور وہ اسی طرح یعنی مدرسے کا مدرس بھی سرکاری ملازم شمار ہونا چاہیے میں اس انداز کی بات کر رہا ہوں تو سر ابھی ہم بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو فورس فول کنورشن اور وہ بھی لڑکوں کو نہیں اٹھا کے وہ مسلمان کر رہے چھوٹے لڑکیوں کو ان کو اٹھایا جاتا ہے زبردستی ان کو ہندو سے یا کرسچن سے ان کو مسلمان کیا جاتا ہے اور جو ضعیف عمر کا آدمی ہوگا یا امام مسجد ہوگا اس کے نکاح میں دے دی جاتی ہے میں بحثیت پاکستانی میں ایک یہاں پر کلیم کروں گا اور وہ کلیم یہ ہے کہ اقلیتوں کو ہمارے سب کانٹیننٹ کے پیرہ ہے تناظر میں اقلیتیں جتنے پاکستان میں محفوظ ہیں سب کانٹیننٹ کے انڈیا میں نیپال دیکھنے سری لنکہ دیکھنے پاکستان میں اقلیتیں جتنے محفوظ ہیں وہ کہیں محفوظ نہیں ہیں ایک واقعہ ہوا تھا جس کے بارے میں ریپورٹنگ غلط ہوئی تھی کہ یہ بچیوں کو اغوا کر کے زبردستی کنورٹ کیا گیا پھر اس کے بعد دوسری سٹوری ان کا ایک ڈیٹیل انٹرویو پبلش ہوا بچیوں نے خود کہا کہ بھی ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا اور ہم اپنی مرضی سے آئے تھیں یہ ایک خامخا کا ایک ایشو کریئٹ کیا گیا تھا اور یہ ڈینائے ہے پاکستان میں پاکستان میں ان بچیوں کے ماں باپ کے بھی انٹرویوز لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو میں سے مجھ سے بہتر آپ خود جانتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا تو کہتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا صرف یہی ایک ایجنڈہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ڈی فیم کرنا ہے یا صرف نیگٹیف سٹوریز ہی اٹھانی ہے کشمیر کے موضوع پر جتنا انٹرنیشنل میڈیا نے اچھا کام کیا ہے آپ کے نیشنل میڈیا نے نہیں کیا یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ جو تیرہ سال کی بچی آٹھ سال کی بچی چودہ سال کی بچی کو اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک کیس نہیں ہے میں یہیں پر بیٹھے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ایک ایونٹ دکھا دیں پاکستان میں جہاں پر فورس فوری آرزو گول کی میں بات کر رہی ہوں ابھی تو فورس فوری سارا سوشل میڈیا صرف ایک ایک ایشو کو جس کے ابھی بھی تحقیقات سامنے نہیں آئیں صرف ابھی ایک کلیم سامنے آئے تحقیقات نہیں آئیں اس کے اوپر اپنے پورے معاشرے کو جبر نہیں کہہ سکتے دیکھیں میں خود کہتا ہوں آپ خود اگینسٹ ہیں اس بات کے میں خود اگینسٹ ہوں ہمارے مدارس اگینسٹ ہیں ہمارا معاشرے کا ہر فرد اگینسٹ ہے کہ بھی آپ فورس فولی کسی کو دین اسلام کی طرف نہیں لاسکتے یہ ہم خود کہتے ہیں صرف بچیوں کو آپ بچیوں کی بات کے میں کہتا ہوں کسی کو بھی یہ بڑی خوبصورت جنڈر کوئی بات جنڈر کلاسیفکیشن کے دن بات ہی نہیں کر رہے کسی کو بھی تلوار کے زور پر بندوق کے زور پر پریشر کے تحت آپ اسلام قبول کروائیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس نے جاہلانہ اقدام اٹھایا ہے لیکن اس کے ابھی تحقیقات نہیں ہوئیں ہم وہی کہتے ہیں تو تحقیقات اس کی ہوں گی کے عصوہ حسنہ اور ان کے سیرت پاک سے دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر بھی کیا اعلان ہو رہا تھا پھر تو فتح مکہ موقع پر بھی جو ہتھیار ڈال دے اس کے ساتھ آپ نے اس کے جنگ نہیں کرنا جزیہ دے دے اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرنی اسلام قبول کر لے اس کے ساتھ بھی دیکھیں ہم جب بھی جہاں پر جنگ کرنے اسلام جاتا تھا تو وہاں پر سب سے پہلی یہ ہوتا تھا ابھی جزیہ دے کر قبول کر لو اسلام قبول کرو یا جزیہ دے دو یا پھر جنگ کرو ہم فورس فولی کسی کے اسلام کے قائل ہیں ہی نہیں بلکہ ٹھیک ہے اور اسی جو آخری خطبہ تھا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ جماعت الویدہ وہ اتنی خوبصورت انہوں نے ایک کوڈ آف لائف دے دیا تھا کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا تھا کہ میگنا کارٹا کرتے ہیں یا امریکہ سے یا ویسٹ سے تو یہ دیکھے کہ انہوں نے اپنے ممالک میں کونسٹوٹیوشن کی جو ابتدا ہے وہ میگنا کارٹا سے رکھی اور میگنا کارٹا کہاں سے اٹھایا گیا خطبہ جو تھا ہمارے رسول کا آخری خطبہ اتنی خوبصورت باتیں عورتوں کے حقوقی باتیں یہاں پر آپ کی ہی بات پر میں یہاں پر بڑھوں گا آگے دیکھیں ہم اکثر آپ یہ جو کہہ رہی تھی کہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ ہے ہر نظام کی کچھ نہ کچھ ایسے مفروضے ہوتے ہیں کہ جس کے بغیر اگر اس نظام کو چلانا چاہیں گے تو نظام نہیں چل پائے گا اسلام کا بھی ایک مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی نظام معاشرتی نظام عدالتی نظام جب تک یہ تینوں نظام ایک ساتھ آپ نہیں چلائیں گے اس وقت اگر آپ چاہیں گے کہ بھی ہم سیاسی نظام تو جمہوری رکھیں لیکن باقی نظام عدالتی کا معاشی کا اسلامی کر دیں یہ کچھ دن تو چلے گا پھر وہی نظام خراب ہو جائے گا اگر آپ چاہیں کہ عدالتی نظام تو ہم مغرب کا رکھیں باقی سیاسی اور عدالتی نظام معاشی نظام ہم اسلام کا رکھیں نظام کچھ دن چلے گا پھر خراب ہو جائے گا جب تک کہ یہ تینوں کے تینوں نظام تینوں سطح پر بنیاد سے مکمل اسلام نے کیا کہا ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ یعنی پھر تمہارے زندگی کے ہر جہت پر اللہ کے احکامات کا پہرہ ہونا چاہیے وہاں پر تمہاری اپنی اکل کو دخل حاصل نہیں ہوگا جہاں اکل کی دخل کی اجازت ہے وہاں پر ضرور دو لیکن جہاں احکامات الہی آ جائیں گے وہاں پر پھر کچھ نہیں ہوگا یہ جتنی بھی ہماری اس وقت پریشانی ہے وہ ہمارے اپنے اہتوں کی کمائی ہوئی ہے برکو ٹھیک ہے تو سر وہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہتری نمونہ ہے ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ ولنریبل جو سیگمنٹس سوسائیٹی کے انہوں نے ان کو بھی امپاور کے عزت بھی دی اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت بچے بوڑے معذور یتیم آپ کے ہمسائے آپ کی سوسائیٹی آپ کا ملک اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پوری دنیا کے ساتھ آپ نے کس طرح چلنا ہے تعلقات رکھنے ہیں تو آج ہماری جو فورن پولیسی ہے وہ کیوں اتنی سکسیسفل نہیں ہے کیوں دیکھیں صرف پاکستانی ایک اسلامی کنٹری نہیں ہے دنیا میں اور بھی اسلامی کنٹری ہیں لیکن جس طرح سے پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی اسلاموفوبیا ہے ایک وہ بھی پاکستان کو ہی زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی کی کیا وجہ ہے صرف پاکستان پوری عالم اسلام صرف پاکستان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے پاکستان کا ایٹمک پاور ہونا اگر پاکستان کے پاس یہ طاقت نہ ہوتی تو دنیا کبھی بھی پاکستان کو نہ دیکھتی اس وجہ سے ان کو پتا ہے اس وقت اسلامی دنیا کی جو طاقت ہیں وہ صرف اور صرف دو ممالک ترکی پاکستان اس وجہ سے ان دو ممالک کی طرف اب ان کے ہاں اس کو ٹارگٹ کرنے کے اور انداز ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے ایک ایٹمی پاور ہے اس وجہ سے ہمیں ہر طرف دشمن وں آپ پروپیگنڈا بنا لیں پروپیگنڈا اس دمانے کا بہت بڑا ایک سر جی سویریں آ جاتے ہیں میں بتاتا ہوں دیکھیں امریکہ وہاں سے اٹھ افغانستان کیوں آیا تھا یہ جو ہے جو ٹارگٹ کرنا اسلام کو یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے وہ امریکہ کرے یا یورپ کرے یا دنیا کی کوئی اور طاقت چاہتے نہیں پاکستان یا اسلام کنٹریز جو ہیں وہ کیوں کرنے دیکھیں فرانس کا جو واقعہ پیش آیا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ کیوں اس کے ریزن کے پیچھے چلے جائیں اس کا انیشیٹیو کیا بنا ہے اس کا انیشیٹیو بنا ہے فریڈم آف سپیچ فریڈم آف سپیچ ترکی نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دی فرنچ پریزیڈنٹ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہمارے صدر کی توہین ہوئی ہے یہ ہم اس ملک سے اپنے تعلقات ختم کرتے سفیر واپس بلایا آپ سے صدر کی توہین برداشت نہیں ہوتی اور ہمیں فریڈم آف سپیچ کے نام پر حضور نبی کے خاکے بناتا ہے کیا وہاں پر کسی بچے نے اس کے اوپر حملہ کیا تولرنس تھا نا بچے چھپ رہے واپس آکھ پیرنٹس کو بتایا اچھا پیرنٹس نے مسلمان انہوں نے وہاں پر ان کے گورنمنٹ کے ساتھ وہاں پر احتجاج کیا کہ کو بہت بہت شکریہ آپ سے ہم بات کرنے کے قابل ہو گئے آپ کا دنیا بھر میں بڑا ٹریبل رہتا ہے امریکہ کی اور یورپ کی تمام یونیورسٹیز میں آپ جاتے ہیں لیکچر دیتے ہیں ٹریننگ آپ لوگ دیتے ہیں وہاں پر تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام پوری دنیا میں کیوں بڑھ گیا ہے اچانک اور سپیشل پاکستان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جی بہت جی سپی اور نوزوان پر اثر ہے لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھ لے تو اکیڈیمی ہمارے مسلم دنیا میں نے اس طرح کا توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے دی بدلا یہاں پر جب بریٹش امپائر آیا تو نے اورینٹلیزم کے نام سے پورا ایک کورس اور اکیڈیمی کوئی ایسا بڑا عالی ادارہ نہیں ہے جو ایک متعلق غراب جو ویسٹرن آئیڈیالوجی سے اس کو دیکھ لے پر کے اور اس کے حوالے سے لوگوں کو تیار کر لیں تو میرے خیال سے ہمارے ہاں یہ کمزوری رہی ہے اور کسی وجہ سے ہم جب مغرب میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح ایڈریس نہیں کر پاتے جس طرح اس کی ضرورت ہے اور جس فورم پہ ہمیں جانا چاہیے تو ہم اس پہ نہیں جا سکتے اور عموما ہم اپنی حلقوں میں احتجاج کرتے رہتے ہیں جو ایک اچھی بات ہے لیکن میرے خیال سے وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا یا ہم کسوشی کو اس طرح ایڈریس نہیں کر پاتے جتنی اس کی ضرورت ہے میں مثال کے طور پر لیتا ہوں کہ جو ایک دیپارٹمنٹ بنی ہے مسلم کرسین ڈائلاغ جو اسلام افوویہ پہ کام کر رہی ہے لیکن مجھے حیرت رہی کہ گزشتہ سال میں امریکہ کی مختلف بکس سٹارڈ بھی گیا تو وہاں پر شریعہ کے نام سے کچھ کتابیں مجھے ملی تو وہ شریعہ کے مسلمانوں کی شریعت کیا کہتی ہے تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر لوگوں کو غلام بنانا جائز ہے خواتین کو مار نا جائز ہے تارگیٹ کلنگ جائز ہے سوسائل بوم دیں جائے یہ ان کے مذہب میں اور اس مذہب کی مس انٹرپیٹیشن کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے شدت پسند تنظیم موجود ہے جو مسلمانوں کے خلاف لیٹریچر کو مسلسل کر رہے ویب سائل پہ جا رہے مجھے حیرت رہی کہ یونیورسٹی آف نوٹڈیم پہ میں گیا تو پروپیسر ابراہیم موسیٰ جو امریکہ کے نام اور مسلم سکوررز ہیں انہیں نے مجھے بتایا کہ جس طرح وائز اور سپر میسی ہے تو اس کی پوری اکیڈیمیا ہے اور پورے ٹینک ٹینک کام کر رہے ہیں کسی چیز کو موٹ کیا جائے اور اسی طرح وہ اسلام پوبیا پہ بھی ان کے آلک آلک سنگ اس وجہ سے مغرب میں مسلمانوں کی لئے مسائل ہے لیکن مسلمان کا معقیہ کو مسلم دنیا اور لیڈرشپ اور مسلم اکیڈیمیا اس کو اس طرح ایڈریس نہیں کر پا رہی جیسی کرنا چاہیئے تھا اب ہاری آواقعہ میں مجھے ایک تنظیم ملی کیئر کے نام سے جیسی پچھلے سال شکاگو میں میری ملاقات بھی ہوتی یہ مسلم سٹوڈنٹس کی ایک پوری پر ایڈریشن امریکہ میں جو مختلف انیورسٹی میں اگر ہجاب پہ مسلم سٹوڈنٹس کو مسئلہ آرہے دیگر مسائل پہ وہ اس کو روکتی راستہ روک سکتے ہیں دوسری یہ کہ گزشتہ سال نیوار کے سنٹر میں مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر کچھ نسابی کتابیں ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے خلاف برپور اترناک مواد موجود ہے جہاں مسلم آڈیالوجیز کو ٹارگل کیا جا رہا ہے اور اسی سے اسلام موفویہ مغرب میں امریکہ میں پہلے کا ایک خدشہ ہے تو بہت سارے لوگ گورنمنٹ کے ساتھ وہاں مسلمان اس پر کام کر رہے تھے مدری صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے جب تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ پوری دنیا میں کام ہو رہے اسلام کے حلاف لیکن مسلمان سسائیٹی میں رہ کے مسلمان کے لیے کر رہے لیکن ہمیں خطرہ ہے بیرونی دنیا بیرونی سطح پر میں بات کر بیرونی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں وہ فرد کی سطح پر ہو رہے ہیں مدری صاحب کی آواز نہیں آ رہی وہ جتان ذرا چیک کر لی وہ اداراتی سطح پر نہیں ہے جس طرح مدری صاحب نے کہا اور میں مدری صاحب کے ساتھ بلکل اگری کرتا ہوں اور یہ ان کا دنیا کے اندر اتنا ٹرپ کرنے کے بعد اور ویزٹ کرنے کے بعد ان کا یہ جو ویو بنا ہے بلکل ٹھیک منایا مدری صاحب آپ سے رابطہ بحال ہو گیا کیا کہتے ہیں آپ جی میں گزارش یہ تھی کہ پچھتے دنوں یہ ایک پروپوز دیا تھا کچھ اہل علم کو اور وہ بڑا سمپل ہے کہ ایسے واقعات روکنے کے لیے آپ کو کرنے کیا چاہیے کام کیا کرنے چاہیے مسلم توہین رسالت کا محل ہے یا توہین مذہب کا مذہب ہے چاہے وہ ہمارے پیغمبر ہو یا کرسٹین کے ہو یا جو اہل مذہب ہے ان کو مذہب ہے کہ مذہب کا مقدمہ اٹھانا پڑھائی گا اس وجہ سے ہمیں فورپرانسس کے پاس جانا ہوگا ہمیں جیوز رہنماؤں کے پاس جانا ہوگا کیونکہ یہ سب مذہب پہ یقین رکھتے ہیں اور مذہب کی رسپیکٹ پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ ہے کہ تمام مذہب جو دنیا کے دن حاصل کر بڑے یعنی ابراہیمی مذہب جو حاصل کریں وہ اس رسپیکٹ کو بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور اگر کئی پہ کمی کوتائی ہے تو ان مذہب بنیاد پہ اس مقدمہ کوٹانی کی ضرورت ہے نمبر ون نمبر کسی کو تکلیف دینا منٹلی تکلیف دینا یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر توہین رسالت کا مسئلہ لیں اس کو مذہب اس کے علاوہ مسلمان کی پہ غمبر اسلام یا کسی بھی مقدس چیز کی توہین کریں گے تو اسے مسلمان تار چڑھ ہوتے ہیں اس کو منٹلی تکلیف ملتی ہیں تو اگر آپ وہاں کے جو سیول رائٹ یا بیسک ہیومن رائٹ دیکھ لیں گے تو وہاں پر بنیادی انسان حقوق کی بات ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بنیادی انسان حق ہے کہ ہماری پیغمبر کے ساتھ جو انٹیجمنٹ ہے وہ انتہائی ریسپیکٹ والا ہے وہ انتہائی محبت پر مبنی ہے وہ انتہائی عش پر مبنی ہے اور اگر آپ اس پر کسی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں تو ان ساری ویلیوز بنیادی چیزوں کو اٹھانی کی ضرورت ہے بد قسمتی سے OIC نے پہلے کام کیا لیکن وہ کام حضورہ رہ گیا اور ایسے بیشمار چیزیں ہیں میں نے لوگوں کو بتایا کہ جی اگر آپ کے پاس لوکل سو ادارے بنائے پاکستان میں بلکہ سو سی زیادہ تنظیم ہے حفظ ختم نبوت کی اگر یہ تنظیم اس کا مہانہ جو بجٹ ہے وہ پچاس کروڑ سے اب آئے اگر پچاس کروڑ کی بجائے بیس کروڑ روپے سالانہ کسی ایسے تنگ ٹین کو بنائے جس کی ہیڈ آف واشنگٹن ڈی سی نیو یار فرانس جو دنیا بر کے بڑے ادارے ہیں وہاں پر ان کا سنٹر بنائے جائے اور وہاں پر انٹرنیشنل لوگ پر فران ایپیر ڈیپلومیٹ مسلم ڈیپلومیٹ ان کے ساری ایک ٹیم بنائی جائے تو میرے خیال پر یہ آواز جتنی تیزے کے ساتھ مغرب میں جا سکتا ہے موجودہ مغرب دلیل کی بنیاد پر چلتا ہے وہ کسی ہوائی بنیاد پر نہیں چلتا اور ہمیں ان کو قائل کرنا ہوں گا دلیل کے ذریعے سفارت کاری کے ذریعے اور قانون کے ذریعے بہت اچھ بات اگر ہم جسے جلود نکالیں گے یا کچھ اور کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر بلکل ٹھیک ہے سفارتی سطح پر یا ملکی سطح پر ہمیں یہ مقدمہ جو ہے کس لڑنا چاہیے آپ نے بڑی اچھی اگزمپل دی کہ ہمیں ایسی تنظیمیں بنانی چاہیے اور ایسے انسٹیٹیوٹس بنانے چاہیے جو دنیا کے اندر رہ کے اور بڑے بڑے جو ویسٹ کے کنٹریز وہاں پر بیٹھ کے کام کریں اور وہاں پر مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو مواد چھاپ رہے ہیں پروڈیوس کر رہے ہیں کانٹنٹ وہ اسلام کے خلاف اصل میں اسلام یہ ہے پاکستان اس بارے میں کیا کام کر رہا ہے اسلام کو روکنے کے لیے یا پھر اسلام کو ایک ٹیرررسٹ جو ایک ٹیگ لگایا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی جانے والی جو سروسز ہیں خدمات ہیں اس کے بارے میں مطمئن ہیں آپ نہیں میرے خواہد سے پاکستان نے تو اور جو عمومی سطح پر پاکستان کے حوالے سے جو من کی اثر تھا وہ الحمدللہ بہت حد تک پاکستان اور پاکستان کے داروں نے زائل کر گیا ہے اور انہیں ایک سنجیدہ ریاست کا عنوان اپتا لیا ہے لیکن مجموعی طور پر پاکستان ریاست ہی سطح پر جو کام ہے مطلب وزارت مذہبی امور کو آپ دیکھ لیں گے تو وزارت مذہبی امور صرف سالانہ ایک کانفرنس کرتے ہیں اور حجاج کے جو ان کا ماں کو ملا کے اور پھر جا کے انٹرنیشنل لی جائے اس چیز کو ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسے مسئلے پھارن آفیس کا ایک ریسپانس تو آ جاتا ہے لیکن وہ ڈومین بنتا نہیں پھارن آفیس اس میں آپ ریلیجیس منسٹری کو لے کر اور دوگر ساری چیز یہ تاثر دے رہی ہے کہ جو اسلام ہے وہ عدم برداشت کا مذہب ہے جبکہ اسلام میں ٹولرنس پہلے سکھا دی جاتی ہے اور بات بات پر بتایا جاتا ہے کہ انصاف کے لئے انتظار کرو قانون ہاتھ میں نہ لو اور اپنے جو لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ظلم کر رہے صلاح رحمی دکھاؤ ان کو ماف کر دو تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلام میں برداشت کی تعلیمات جو ہیں وہ کیوں مس انٹرپریٹ کر کے سکھائی جا رہی ہیں میرے خیال سے یہ سارا ایشو سیاسی اور معاشی مفادات کا ہے اسلام کی تعبیر یہاں پر پہلے ریشین دور میں ایک ایسی کی گئی کہ اس طرح کے نسابی کتابی بنائے گئی افغان کیمپوں میں پڑھائی گئی اپنے براسکہ میں کریکلم بنا جس سے دنیا میں تاثر دیا گیا کہ اسلام کی ایک ایک بچوں نے پڑھ کے بڑے مضاہمت کر رہے افغان اسلام میں امریکہ کی ایک تو یہ دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھ لینا کہ مذہب میں تو کچھ نہیں ہے مذہب تو ایک جو بھی مذہب ہے خاص کر جو اسمانی مذہب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے رحمت اور محبت کا ذریعہ ہے اگر مذہب بگاڑ پیدا کرتا تو جہاں اسلام کی بنیاد پڑی ہے حضور ان سے نفرت کرتے تے وہ بچوں پہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہی اگر مذہب تشدد کا ذریعہ ہوتا تو وہ ہوتا مذہب نے تو آکے ان کو انسان بنا دیا اور وہ بڑے بڑے لیڈرز بن گئے صاحب اکرام وہ کہتے مذہب نے ہمیں چینج کیا تو مذہب کا اس کو اسی طرح دیکھیں گے اور سمجھیں گے جہاد کے بارے میں جو ویسٹ ہے یا مغربی دنیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تلوار کے زور پر ہے جہاد اور جہاد کی وہ سپیرٹ کو وہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کی تلوار کے ذریعے یہ کوشش ہے جو مسلمان کرتا ہے دفاع جو ہے پوری انٹرنیشنل لوگ کا چپٹر ہے کوئی دنیا کی نہیں ہے جو اپنی دفاع نہ کرے اور جہاد دفاع کی ضروری ہے اب جہاد کا مطلب بھی نہیں ہے جہاد کا مطلب ہے کہ تلوار اٹھا کے ہر خیسی کا سر کٹنا جہاد کے مختلف دور ہے اب ہائیبر اٹھوار میں جو سب سے اہم جہادی ہے کہ آپ کے ملک میں امن ہو جب پیس ہو آپ کی اکانومی بڑی گی آپ آگے ترقی کر لیں گے یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اس تصور کو روک دیا پہلے جہاد تلوار اور غصے لڑا جاتا تھا بندوق کا دورہ ہے بندوق سے پہلے بھی منجنیخ مسلمانوں نے ایجاد کی تو یہ سارے مختلف ادوار تو ایک رہے دوسری چیز یہ کہ حضور نے خود فرمایا کہ میں جہاد افغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہا ہوں یعنی مال غنیمت تقوی جو ہے جہاد اکبر اللہ سے اور اس پہ ٹیک کر کے اور اس کے وائل ان پکچر آپ پیش کر لیں یہ میرے خیل سے مذاق ہے مغرب کی اکیڈیمیا اتنی گئی گزری نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ جہاد کیا ہے اس کیا ہے مختلف دور میں کیا رہی ہے جہاد 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 آپ اپنی ڈیفنس کر رہا ہے اور پوری دنیا یہ کر رہی ہے امریکہ کر رہا ہے تو امریکہ نے تو افغانستان اور اراق تک آگے اپنے دفاع کے عنوان سے تو اس کا مطلب ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ مذہب استعمال کر رہے اعلان کہ ان کے مذہبی رہنماء ہیں ان کے پوج میں لگائے گئے ہیں ان کے مذہبی بنیادوں پر تربیت ہو دی لیکن ہم نے کبھی مسیحیت کو نہیں عنوان دیا ہم نے کبھی یہ یہ عنوان نہیں دیا کہ تمہارا مذہب یہ وائلنٹ اسٹریمیزم سے کہا رہا ہے ہم نے ان کے پولیٹیکل پولیسیز ہیں یا انٹرنیشنل پولیسیز ہیں ان کے ان کے ساتھ ہم نے جوڑا کیوں کانسر چاہیے ہوگا کیا پاکستانی معاشرہ اسلام کی اصل تعلیمات کے مطابق چل رہا ہے لیکن اس کا جواب تو میں یس اور نو میں نہیں دے سکتا لیکن کمنٹ میں یہ کروں گا کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ میں اپنے سٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں میں سامین سے بھی یہی کہوں گا کہ خاص طور پر صورت یوسف صورت نساء صورت نور اور صورت حجرات ہمارے معاشرے کو پاکیزہ اور ریاست مدینہ کا شہری بنانے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے اور اس ان کے پیغام کو اپنے اوپر اس کا اطلاق کرنا ضروری ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستانی معاشرہ ریاست مدینہ معاشرہ انشاءاللہ مدینی صاحب آپ کیا کمنٹ کریں گے اس کے اوپر کتنا اسلام میں معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ میرے خیال سے ہمارے ہاں بہت ساری میں اس پر پڑھتا رہتا ہوں تو ہمارے ہاں اسلام کا جو تصور ہے کہ ہم پہلے حدود میں قائم کر لے قوانین بنائے میرے خیال سے ہی نہیں ہمیں سماجی قطع پر اسلام کو اپنانا ہوگا ہمارے ہاں انڈونیشن ایک تنظیم ہے تو اسلام کا انسانیت چلی ہے کیا کہ اسلام بہت بڑا حصہ انسانیت چلی ہے کہ اگر یہ تصور جب تک سماجی قطع پر نہیں آئیں گے تو جتنی بھی نارے مانگے جتنی بھی قوانین بنائے جتنی بھی آئین میں تبدیلی کر لے میرے خیال سے وہ کارگر نہیں ہے تو سماجی سطح پر اور یہ موڈل ہم صیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشین کہ تیرہ سال انہیں مکی دور میں یہی محنت کی لوگوں کو پہلے انسان بنایا تریخ کار بنائے زندگی تاری چیزیں بتائیں اس کے بعد آکے مدینہ وناورہ کی رسائد بنی ہے یہ رات اور رات نہیں بنی ہے یا کسی آئین اور دستور کے سخت سے نہیں بنی برکہ برکور محنت کی پیچھے کار فرما برکور ٹھیک ہے مدین صاحب بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آگیا برداشت کے اوپر ایک لاسٹ کمنٹ میں آپ سے چاہوں گی کہ ہمارے اسلام معاشرے میں برداشت کا مادہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے اور برداشت بڑھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے خاصے ہمارے حال سب بنیالی چیز مقالمی کا پہدان ہم مقالمہ نہیں کریں گے تو ہمارے ہاں برداشت نہیں آئے گا اور مقالمہ بلکہ مناظر آبی نہیں اور مباحث آبی نہیں ان دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے مقالمی کے روایت میں سوال کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے استاذ کو یونیورسٹی اور کالج اور سکول میں اجازت دینی ہوگی اپنے طالب علموں کے ساتھ مقالمی کی ایک خوصل افضا ماحول میں والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ سیاسی لیلر کو اپنے عوام کے ساتھ اداروں کو اپنے ماتہتوں کے ساتھ اور اسی طرح مدرسے میں استاذ کو اپنے طالب علموں کے ساتھ اگر یہ اسے ایکسٹریمیزم پہلے گی اور اگر ہم ایک دوسری کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہیں دیں گے تو پھر ہم کسی اور کے بارے میں اگر میں رائم کروں گا وہ میں کسی اور سورس سے کروں گا اور ممکن ہے وہ سورس غلط ہو اور میری غلط رہنمائی کا بھی بجائے سی ہی میں آپ سے چاہیے لیکن دوسری طرف پھر آزادی ہے رائے جو ہے اس کا بھی کانفلکٹ آ جاتا ہے کہ مقالمہ کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا کوئی پوچھ لیتا ہے جسے کسی کے جو ریلیجیس سنٹیمنٹ ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں تو بجائے اس کے سوال کو سمجھ نے کہ ہم اس کے اوپر فوراں فتوہ لگا کے تو بلیس فمی ہو گئی یا توہین مذہب ہو گیا اب اس کو قتل کر دیا جائے کیا یہ اپنے اندر برداشت رکھنی چاہیے کہ کسی کا سوال مقالمہ کے دوران سنا جائے دیکھیں جب ڈائیلوگ کے بات آئے گی تو آپ کسی عزا الدین صدیقی ہیں ڈاکٹر سعید حمد سعید اور ڈاکٹر مشتاق جتنے بھی ہمارے نام ہیں اب جتنے سے ٹف سی ٹف کوئسٹن کر لیں وہ چشم ماروشن دلے ماشاد ہم اس کو سنتے بھی ہیں کبھی فتوہ دیکھیں ایک انجان شخص دین سے نابلد شخص جب ایک کوئسٹن شخص آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ وہ کسی سے ناجائز تعلقات رکھنا چاہتا ہے یا رسول اللہ تو آپ نے خندہ پیشانی سے سنا آپ نے اشارت فرمایا کہ تم یہ چاہ ہوگے کہ تم کوئی تمہاری ماں بہن کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا نبی اپنی بارگاہ ہمیں اتنے سخت کوششن اس انداز میں ٹولرنس کے ساتھ سنتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بھی ہم نہ سنیں تو ہمارے الحمدللہ جیتنے بڑے لیول کے سکولرز ہیں وہ بہت خوبصورت انداز میں سوال کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں اس لیے کہ سوال کرنا منع نہیں ہے سوال کرنا منع نہیں ہے فریڈم سپیچ کے نام پر آپ احتجاجن استحضاء کریں گے تو وہ ٹولرنس اس کی تو کوئی بھی قانون یا مذہب اجازت نہیں دیتا مدنی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں مجھے بتائیے برداشت مقالمے کے دوران کتنی ضروری ہے سوال کو سمجھا جانا چاہیے ہمارے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم ان کی صیرت تپاک ہم مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ تو بہت زیادہ برداشت سامنے نظر آ رہی ہے تو مجھے بتائیے گا ازادی رائے کا جو اظہار ہے وہ کہاں پہ آکے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مسجد نبوی میں ایک بد دعا ہے اور وہ کوئی کومنٹ کیجئے گا پروگرام مورا جی تو انہوں نے صحابہ نے روکنا چاہیے حضور نے کہا کہ نہ روکے کیونکہ اس کے لئے مسئلہ ہوگا بیماری پہلا ہوگی اگر اپنے پہشاب کو روکے گیا اس کو کرنے دیں اور بعد اس کو محبت سے بلائیا کہ یہ پاک جگہ ہے مسجد ہے اللہ کا گھر ہے تو اس کو مطلب ان غلاظتوں سے پاک رکھ رکھ چاہیے اور محبت سے سمجھ ہے مطلب کمیونکیشن اور برداشت کا عالم تھا اب اگر کوئی کرے گا ایسا تو ہم تو اس کو گولی مار دیں گے یا سولی چڑھائیں گے آپ کا کمنٹ آگیا یہاں پہ مدلی صاحب برداشت کی بات کی جاتی ہے تو دنیا آج بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی مثالیں دیتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آج برداشت کا ذرا سا بھی ذرا جو ہے یا مادہ ہے وہ لوگوں میں نہیں رہا اور لوگ جو ہیں وہ گولیاں چلا دیتے ہیں بلیس فرمی کے چارجز لگا دیتے ہیں قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ذرا سا بھی انتظار نہیں کرتے اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اپنے دین کی اطاعت کرو اور اپنے حق میں وقت کے انصاف کا انتظار کرو عروج رضا سیامی کو یہاں پر اجازت دیجئے کہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ